شرم آتی ہے ان باتوں کو کہتے ہوئے کہ شاید لاکھوں میں کوئی ایک لڑکا ہوگا جو یہ کہہ سکے گا کہ میری جوانی کسی بڑے گناہ سے بغیر گزر گئی لاکھوں میں میں اس پل سرات کو پار کر لے گیا اور میرے دامن پر کوئی دبا پڑا نہیں لگ پائے کہاں ہیں یہ روچو بے خبری والدین کے اپنے آخری انتہاں کو پہنچ گئی یہ لڑکی جس نے اپنے ماں باپ کو مارا میرے کی گولیاں کھلا کر اس کے گلہ کار دیا اور سر کو چل دیا اور ایک اور خبر ہے میں تو گلیجہ پھٹا ہوا ہے آج یہ لڑکی کی خبر ہے ایک اور لڑکے نے مسلمان لڑکے نے اپنے ماں باپ کو مارا مارنے کے بعد دونوں کی لاشوں پر وہ اتنا بڑا پتھر لیے ہوئے بیٹھے ہوئے مارے جا رہا ہے لاشوں پر مارے جا رہا ہے اور ویڈیو پر مارا ہے اس کا اور لوگ اس کو کہہ رہے ہیں مر چکے آپ تو مت مارو لیکن اس کے اوپر جنود سے مارا رہا ہے وہ اپنے باپ کی شکل بگھار دی اس نے بلکل اس کا چہرہ انسان کا چہرہ لگی نہیں رہا ماں کا چہرہ اولد کا چہرہ لگی نہیں رہا وہ مارے جا رہا ہے مارے جا رہا ہے کچل دیا بلکل نام ہے کہ مسلمان ہے کچھ خبر ہے کہ ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں فلموں میں یہی دکھایا جا رہا ہے فیڈیلز میں یہی دکھایا جا رہا ہے دراموں میں یہی دکھایا جا رہا ہے وہ فلمیں جو ایکشن والی ہوتی ہیں وہ نوجوان ٹوٹ کر دیکھتے ہیں یہی نوجوان لڑکی یہ نوجوان لڑکا جو ماں باپ کو بے رحمی سے مار رہا ہے یہی نوجوان سماج کو نقصان پہنچانے والے کسی مجرم کے سامنے بھیگی بلی کی طرح خوش آمد کرتا ہوا نظر آتا ہے وہاں اس کی بہادری نہیں ہوتی جب لٹیرے آتے ہیں مسجد کے امام کو مار مار کر دھیر کر کے اس کی دانہی کاٹ کر زندہ لاش کی طرح مسجد کے امام کو چھوڑ دینے والے ہیں تو اس وقت یہ بہادر نوجوان کئی نظر ہیں یہ بھاگ جاتا ہے گاؤں چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اس کی بہادری اس کے باپ کے لیے ہے ماں کے لیے ہے اللہ اکبر کسی بہن کے عزت لوٹی ہوئی دیکھتا ہے یہ بے غیرت اس کے ہاتھ پاؤں کامنے لگتا ہے یہ کسی سے شرک نعرہ لگواتے ہوئے اپنے سامنے دیکھتا ہے مسجدوں میں گھل گھل کر توڑ پھوڑ کرنے والے گنڈوں کو دیکھتا ہے اس وقت کہاں ہے یہ بھاگ جوان